آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں نماز پڑھنے کے لئے بھی جاتے تھے اور جب اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف ورما ہوئے تو حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں کندوں کے سہارے پر اور پاؤں مبارک بھی گسر رہے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس حالت میں پہنچے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ معوضات چار قل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھی ہوئی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھوکا کرتی تھیں اور دم کیا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جب پردہ ہوا اس سے پانچ دن پہلے بدھ کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مزید شدت آگئی اور مزید حرارت بڑھ گئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر مختلف کون کے کون سے پانی لو اور سات مشکیزیں میرے اوپر ڈالو تاکہ میری حدت اور شدت بخار کی ختم ہو تو ایسا ہی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بھایا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بس یہ اس لیے فرمایا تھا تاکہ میری تکلیف تھوڑی کم ہو اور میں مسلمانوں کے پاس جاؤں اور ان کو کچھ وسیعت کر پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت جب کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے لیکن اب وہ ممبر پر جب تشریف فرما ہوئے تو کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر ہی خطبہ دیا اور خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماری کے ایام میں تمام چیزیں ایسی بیان فرمائی اگلے ایام میں بھی آئے گئی جن میں آثار یہی لگتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں آ کر فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ کو پر لانت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد سجدہ گاہ بنایا اور عبادت گاہ بنایا میں تمہیں اس چیز کی وسیعت کرتا ہوں کہ میری قبر کو تم بتھ کھانا اور مسجد نہ بنانا عبادت گاہ نہ بنانا عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنا جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نواز پڑھائی پھر انسار کے بارے میں کچھ فرمایا کہ انسار نے میرے اوپر قربانی دی اور انسار کے ساتھ آپ لوگ حسن سلوک کرنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اتنے بڑھتے جائیں گے اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے کہ انسار لوگوں میں اتنے کم ہو جائیں گے جتنے آٹے میں نمک ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مثال دی یہ فرمایا اس خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دو اختیار دیئے ایک اختیار یہ دیا کہ دنیا لے لیں دنیا کی تمک چمک دھمک لے لیں اور دنیا کی تمام فراوانی لے لیں اور ایک اختیار یہ لیا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ لیں تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے اس کو قبول کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت بیٹھے رونا شروع کر دیا تو اس پر صحابہ نے کہا کہ بڑے میاں کو کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہی کہا کہ ایک بندے کو اللہ پاک نے ایسے اختیار دیا تو یہ ویسے ہی بیٹھے رو رہی ہیں ان کو پھر بعد میں تین دن کے بعد میں پتا چلا کہ جن کو جتنی محبت اور جتنا تعلق ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی سمجھ جاتے ہیں اور بھاپ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ مجھے میری رفاقت میں اور احسان مندی میں سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی یا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اگر خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست اور خلیل بناتا ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود اپنی جناب سے ہی دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں بتایا کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں مگر یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دروازہ ہے وہ بند نہ کیا جائے بدھ کا دن میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اور جو میرات کا دن ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام بھی وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی کاغذ لاؤ تو میں کوئی وسیعت لکھ دوں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی قیفیت آ جاتی ہے جس میں شور شغب شروع ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ مانگا تھا وسیعت لکھنے کے لئے تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لکھیں گے تو اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن عزیز تمہارے پاس موجود ہے آپ کو اب تکلیف ہے تو دوبارہ تکلیف نہ دو اس کے بعد تھوڑا سا شور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ سارے بہر چلے جاؤ جمرات کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کچھ اور نصیتیں اور وسیعتیں بھی فرمائیں تین وسیعتیں یہ فرمائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے نکال دو دوسری وسیعت یہ تھی کہ جو وفود مجھے ملنے کے لئے آتے ہیں جن کا اکرام اور احترام جس طریقے سے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی وسیعت کر رہا ہوں کہ ان وفود کا اکرام اور احترام بھی اسی طرح سے کرتے رہنا اور راوی کہتے ہیں کہ تیسری چیز میں بھول چکا تھا تیسری چیز میں بھول چکا تھا اور غالباً فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور سنک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے رہنا یا الیلہی یا الیلہی یا الیلہی